بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس how are you I hope all of you are fine کل ہم نے exercise 6.4 کا question number 1 2 and 3 کیا جو کہ pay number 135 پہ تھا I hope کہ آپ نے ان questions کی practice کی ہوگی اور آپ کو وہ questions clear ہو گئے ہوں گے تو start کرتے ہیں ہم اپنا آج کا work آج ہم next questions کریں گے exercise 6.4 کے question number 4 سے start کریں گے تو سب سے پہلے ہم recall کر لیتے ہیں اس symbol کو یہ symbol ہمارے پاس کس چیز کا ہوتا ہے devian کا اسے ہم devian symbol کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم dividend deviser quotient اور remainder آپ کو بتا چکے ہیں جس بھی جو بھی symbol کے اندر value ہوتی ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو بھی symbol کے division symbol کے اندر جیسے یہ ہمارے پاس division symbol ہے اس کے اندر جو بھی value ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے dividend اس کو ہم کیا کہیں گے dividend right اور ہمارے پاس جو بھی جس بھی value سے ہم divide کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا deviser ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ باہر جو بھی value ہوتی ہے this is deviser deviser کے بعد بچو ہمارے پاس answer آتا ہے جو بھی ہمارے پاس values آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس quotient ہوتا ہے q u this is quotient اور quotient جب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں minus کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس final answer آ جاتا ہے جو بھی ہمارے پاس end پہ آتا ہے this is remainder یہ ہمارے پاس remainder ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو یہ چیزیں ہم بار بار کر رہے ہیں آپ کو بہت اچھے سے memorize ہونی چاہیے dividend deviser quotient remainder ٹھیک ہے جی now open your books exercise 6.4 pain number is 135 اکرا mathematics book 1 now open it question number 4 سے آج ہم start کریں گے میں نے page number 135 open کر لیا ہے exercise 6.4 ہے آج ہم نے start کرنا ہے question number 4 question number 4 369 کو ہم divide کرنا ہے 17 سے 369 ہمارا dividend ہے اور 17 ہمارا devisor ہے اب ہمیں 17 کا ٹیبل نہیں آتا تو ہم multiplication کریں گے یہاں 17 ملٹیپلی ملٹیپلی ملٹیپلیکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک رف کوپی ایک رف پیج لے جیسے میں نے لے لیا ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں 17 ملٹیپلی ملٹیپلی ہو جائیں گے ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ ڈیوائزر کوشنٹ ریمیندر ٹھیک ہے جی چلیں ملٹیپلی